کراچی میں ایمکیو ایم پاکستان کے یوم تاسیز پر خطاب کرتے ہوئے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مظلوموں کو ایک نظریہ اور جدو جہد کے سائے تلے جمع کریں گے سینئر ڈپٹی کنوینئر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ صوبائی حکومت کے قانون سازوں نے بنیادی حقوق سے مرہوم رکھا ہوا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ بلدیادی الیکشن دھاندلی زدہ تھا ملک کو موجودہ معاشی بہران سے صرف ایمکیو ایم ہی نکال سکتی ہے تمام مظلوم ایک آواز ہو کر اور ایک پرچم کے تلے اگر جدو جہد کریں گے تو انشاء اللہ تعالی پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس منزل تک ضرور پہنچ پائے گا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں مجھے میری گلی کے اختیارات اور وسائل کا تحفظ فرام کیا جائے اب ہمیں صوبائی حکومت کے قانون سازے داروں میں اب ہمیں وہاں پر قانون سازی نہیں چاہیے جنہوں نے ایم کیو ایم کو بائی کارٹ پر مجبور کر کے بلدیاتی الیکشن میں داندلی شدہ ہلکوں پر داندلی شدہ الیکشن ہونے والے ارے بھائی جو 85 فیصد ووٹ نہیں پڑا جو 88 فیصد ووٹ نہیں پڑا آج وہ ووٹر وہ ووٹ بینک یہاں چلسے میں بیٹھا ہوا ہے